شاہزیہ علمی جی سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ایک بہت خطرناک چیز ہو رہی ہے کہ قرآن شریف کو جو ہماری روحانی کتاب ہے اس کا مقابلہ حدیث سے کیا جا رہا ہے بجائے یہ مولوی صاحب ہمیں چنوٹی دے ہم ان کو چنوٹی دے رہے ہیں کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت پڑھ کے سنا دے جس میں تلاقِ بددت کو جسٹیفائی کیا گیا ہے اب کیونکہ یہ جسٹیفائی نہیں ہے جسٹیفائیبل نہیں ہے اور قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ داؤں پیش الگ الگ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ایک بہتی خراب جو روایت ہو گئی ہے ٹرپل تلاقی یعنی کہ تلاق 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 فورت سے جھٹکے سے کہہ دینا ایک عورت کی زندگی اور اس کی خوشیوں کو گھوٹ دینا تو یہ ہم علاو نہیں کریں گے ٹرپل تلاق جو ہے پوری طرح سے انسبدانک ہے سبدان کے خلاف ہے اور قرآن شریف کے بھی خلاف ہے میں چلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن کے وہ آیت پر کے سنا دے جس میں تین تلاق ویلیڈ نہیں ہے آپ قرآن کے وہ آیت پر کے سنا دو جس میں لکھاو آگے تین تلاق ویلیڈ نہیں ہے سنا دو آپ اگمہ چلنج کرتا ہوں ہے ہی نہیں ایسی کو ہے ہی نہیں ایسی کو آیت ہے ہی نہیں موسیقا آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں پھر حدیث کی بات کر رہے ہیں پھر آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن شریف ہے آپ کیوں لڑکی میں ذکر کریں گے بھائی صاحب یہ سمجھ نہیں آیا ہے آپ کیوں قرآن شریف کے خلاف نہیں بول لیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں آپ کو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس جسیفیکیشن ہے نہیں بھائی صاحب قرآن شریف میں نہیں بھائی صاحب میں بھل گئے ہیں آپ بھر حد گئے ہیں آپ بھری دعا سمجھ گئے بھائی صاحب سنونا سنونا میری بات تسلو آپ کا بلف جو ہے آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں آپ کو قرآن شریف کی کوئی آجیاں نہیں ہے نا ہی آپ جانتے ہیں آپ سو سال بھی پڑھ لینا بھائی صاحب زیرو آپ کی نالج رہے گی آپ جانتے نہیں ہیں آپ جانتے نہیں ہیں تو جھوٹنا بولیے بھائی صاحب قرآن شریف میں تلاک بندت کا ذکر نہیں ہے شریف کے بارے میں ل профبیٹ بھی جانتی ہو شریف کے علی снова نے جانتی ہو آپ کا پاسنل لاغورڈ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں کہتا ہے آپ کو عدالت میں نہیں آتا شریعت کا پلیز سر کم سے کم کم سے کم اس بات کا تو لحاظ کرنا چاہیے کم سے کم اگر کوئی آیت سنائیں گی بھی تو جو درشک آپ کے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں آئے گا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب جو آپ بتائیں گی وہی مفتی صاحب کو پسند آئے گا دکت تو یہاں آ جاتی ہے میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ایسی کیا چیز ہے جس کو آپ جوڈیشل ریویو سے صاف صاف باہر رکھنا چاہتے اور کس دشاں میں لے جانا چاہتے یہ ثابت کروا کے کہ اس کو جوڈیشل ریویو کے پرویو میں نہیں لیا جا سکتا جی بہت وہی میں نے کہا کہ یہ غلط بھرم پیدا کر رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے میں نے آیتوں کے نام سورے کے نام دے دیئے اس کو پڑھیں اس پر ڈیبیٹ کریں تب اگر سورے سب لوگ ہم لوگ لے کے آئے معنی کے ساتھ پڑھیں یہ عربی پڑھیں ہم کیا سمجھیں گے یہ کیا ضروری نہیں کہ عربی ہم نے پڑھی ہم عربی سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب لیکن معنی پڑھی ہے ان تینوں آیتوں میں تینوں جو میں نے نام لی ہیں سورے احضاب سورے نسوہ سورے بقرا یہ جو سورے ان کی آیتیں میں بہت سورے طلاق نہیں ہے یہ تو بتا دیجئے نا برائے کرم سنیے پہلے بات سنیے برائے کرم آپ آپ ہر زیادہ بات سنیے کہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ شریعہ کی بات کریں قرآن میں نہیں دیا ہے قرآن میں نہیں دیا ہے آپ ثابت کر دیجئے تینوں آیتوں پر ہے وہ بتا دو نا وہ کون سا ٹیکسٹ نہیں دیا ہے وہ ٹیکسٹ کون سا ہے وہ بتا دو نا نیشنل چینل پر غلط بیانی سے بات کر رہا ہے اب مجھے کہنا ہے جو اسلام کے آپ کو ٹیکسٹ پر کے سنا رہا ہوں میں ایک بات آپ پر کے سنا رہا ہوں قرآن میں تین طلاق کا ذکر ہے ہم نہیں ستنا جا رہے نا ہم قرآن شریف ایک انگردتے ہیں آپ خود پڑھئے سنیے مفتی صاحب ہندی میں سنا دیں گے مفتی صاحب ہندی میں سنا دیں گے مفتی صاحب ہندی میں سنا دیں گے ٹیک ہے اب آپ لوگ نیجی آروب پرتیار اوپے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث دیرے لو ہم اس چرچہ کو بند کر رہے ہیں یہ مانتے ہوئے کہ بحث دیرے لو رہی ہے خاص طور پر جب اس بات کا لحاظ نہ رہے کے ساتھ جو مہمان بیٹھا ہے اس کی بھی ایک کوالیفیکیشن ہے اس کی بھی یوگتہ ہے وہ اسی یوگتہ کے آدھار پر اس پینل کا ایک حصہ بنائے جس کے آپ بنے ہیں ان کی یوگتہ کو چیلنج کرنا اس کے ساتھ ساتھ ان کے لئے اب شبدوں کا استعمال کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں مانا جا سکتا اگلی بار سے جب بھی ہم اس وشاہ پر چرچہ کریں ہم اپنے مہمانوں سے اپیل کریں گے وہ اپنی اپنی پرتی ساتھ لے کے آئے قرآن کی اگر دوسرا وقت یہ کہے کہ پڑھ کے سنائیے تو پڑھ کے سنائیں لیکن عربی میں نہیں ہندی میں پڑھ کے سنائیں کیونکہ یہ چینل ہندوستان میں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اتنے لوگ شاید نہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن جب ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو ہندوستانیوں کو ان کی اپنی بھاہشہ میں وہ بات سمجھائی جانی چاہیے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں